اسلام علیکم سٹیڈنٹس کیسے ہیں آپس لوگ آج ہم اپنا نیا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کا نیا لیسن جو ہے وہ ہے باب دوم کا پہلا لیسن صفہ نمبر ہے سات چلیں اپنی کتابیں نکال لیجئے اور آج ہم اپنا لیسن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا لیسن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اچھا جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایمانیات اور عبادات کیا ہوتی ہیں ایمانیات وہ چیز ہوتی ہے جن چیزوں پر ہاں ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں یہ جان کر کہ وہ صحیح ہیں اور عبادات کیا ہوتی ہیں عبادات وہ ہوتی ہیں جن کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ٹھیک ہے نا تو ہماری ایمانیات جو ہے اس میں ہمارے تمام اقائد آ جاتے ہیں جو ہماری پانچ اقائد ہیں نا اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان اور روز آخرت پر ایمان تو یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے تو آج جو ہم نے ٹپک ہے ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان تو یہ ہمارا ایمانیات کا پہلا عقیدہ جو ہمارا عقائد اس میں سے پہلا عقیدہ ہے ہمارا یہ ٹھیک ہے اچھا چھا ایمان کا مفہ ایمان سے مراد ہوتا ہے مان لینا دل سے تسلیم کرنا حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا یعنی اگر آپ کسی چیز کو صحیح سمجھا ہے آپ کو پتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ صحیح ہے تو اس پر پھر یقین رکھنا اور اس پر یقین کر کے اس کو دل سے تسلیم کر لینا یہ ہوتا ہے ایمان اسے ایمان کہتے ہیں یہ ایمان کا مفہوم بھی ہے اور ہر مسلمان کا ایمان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کا کوئی شریک نہیں وہ کائنات یعنی آسمان زمین چاند سورج ستارے سے آرے وغیرہ سب کا پیدا کرنے والا ہے کائنات میں موجود ہر شے کا مالک ہے وہی سب کو رزق دینے والا اور وہی سب کو پالنے والا ہے یعنی ہمارا اس چیز پر ایمان ہے نا کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ ایک ہے کائنات کی کوئی شے اسے پوشیدہ نہیں ہے اس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے یعنی مسلمان کا یہ ایمان کہ اللہ ایک ہے زندگی موت کا وہی اس کے ہاتھ میں ہے وہی مالک ہے اور ہمیں رزق دینے والا وہی اپالنے والا وہی ہے اور کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے یہ چیز ہے ہماری ایمان اللہ پر ایمان ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے یعنی صرف اسی کو عبادت کی لائق سمجھا جائے اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے آپ کو پتا ہے اگر ہم اللہ کی ذات میں اگر کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو شرک کہلاتے ہیں تو اس کو شرک کہتے ہیں اور یہ شرک عظیب ہیں جس کی معافی نہیں ہے اس لئے اللہ کی ذات اور صفات میں کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ادایت کے لئے بھیجی گئی آسمانی کتابوں تمام نبیوں رسولوں کو سچا تسلیم کرنا اور یہ کہ حضرت محمد اللہ کی آخری رسول ہیں کیامت تک کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ کی جو قرآن کی جو اللہ کی بھیجیوی کتاب ہے اس کو آخری کتاب تسلیم کرتا ہے یہ سب چیزیں قائد میں بھی آ جاتی ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا ایمان کا حصہ اگلہ جو ہمارے ہے ٹاپک وہ ہے توحید اب بھی دیکھیں توحید کیا ہے یہ ہمارے ارکام اسلام کا بھی حصہ ہے آپ کو بتا ہے نا جب ہم کلمہ پکتے ہیں پہلا کلمہ توحید تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کا واحد ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو توحید کے معنی اور مفہوم کیا ہے توحید کے معنی ہے کہ اللہ کے ایک ہونے پر یقین کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد یقتہ اور ایک مانا اور ایک جاننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا ہے یعنی اللہ کی صفات میں کبھی کسی کو بربر نہیں کرنا اچھا یہ تو ہو گیا عقیدہ توحید کا مطلب اب دیکھیں توحید تو لفظی مطلب یہاں ہوئے آیا توحید کا مفہوم بتا دیا لیکن جو عقیدہ توحید ہے اس میں تھوڑا فرق جو یہ ہے کہ عقیدہ توحید ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اب اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا ہے کہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ جو ہے اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا زندگی موت ہر چیز مالک جو ہے اسی کو سمجھنا ہے اب اسلام میں اس کی سب سے زیادہ ہے آپ کو بتا ہے تمام انبیاء اسلام یہی تعلیم دے کر آئے تھے دنیا میں اور توحید کے پارے میں ارشاد ربانی ہیں سور بکرا کی آیت ہے یہ اور لوگو تمہارا معبود خدا واحد ہے اور ترجمہ یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اللہ جیسی کوئی مثال نہیں ہے اور اب ضروری ہے کہ تمام مشکلات تو مسائب میں یعنی تکلیفوں میں جب بھی ہم پر کوئی مسائب یا کوئی تکلیفیں آتی ہیں تو صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اسی پر کسی پر جناب اللہ پر ٹھیک ہے اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے جیسا کہ سورة فاتحہ میں ہے یعنی اے پروردکار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں یعنی اب ہمارے دعاوں کا محور و مرکز جو ہے نا وہ خدا کی ذات ہونی چاہیے یعنی ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے کسی تنگی ہے ہمیں کوئی کوئی مشکل میں آگئے ہیں یا ہم پر کوئی مسئبت ہے تو ہمیں بجائے یہ کہ ہم کچھ پریشان ہوئے گئے ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسے دعا کرنی چاہیے اسے مانگنا چاہیے اگر ہم کائنات کے نظام پر گوھر کریں تو سورج ہر روز اپنے مقررہ وقت پر طلوع غروب ہوتا ہے ستارے بھی اپنے راستوں پر بغیر ٹکرائے چلتے رہتے ہیں چاند کی بھی منزلیں مقرر ہیں موسم بھی اپنی مرضی سے موسم بھی بدلتے اور لوٹ کر آتے رہتے ہیں یہ نظام سارا آپ یہ دیکھیں ایک اکل مند کے لئے نشانی ہے کہ یہ نظام خود بہت نہیں چل رہا ہے یقیناً کوئی ایسی ہستی تو ہے نا جو اس نظام کو چلا رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے چلا رہی ہے اور اگر اس کی خدائی میں کوئی اور اس کا شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو کسی نہ کسی بات پر اختلاف ضرور ہوتا مگر ایسا نہیں ہے مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر فرض کرو ناؤس بلا اگر دو خدا ہوتے تو ہر کوئی اپنی مرضی کرتا دنیا کا نظام تو درہم برہم ہو جاتا آپ چونکہ ہمیں پتا ہے ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ خدا واحد ہے یکتہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہی خالقوں مالک ہے ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے تو یہ تمام ضرورتیں جو ہماری ہیں یہ ساری وہی پوری کرتا ہے اسی لئے جب خدا تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے ہماری زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے کائنات کا مالک وہ تو پھر صرف ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے ہمیں اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا مالک ہے ہماری زندگی اور موت اس کی ہاتھ میں ہے وہ ہماری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے اس لئے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنے چاہیے ٹھیک ہے قرآن پاک میں شادہ باری تعالیٰ ہے وَا عَبِدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شِعَ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنا دے کہ جگہ جگہ یہ چیز بتائی گئے کہ اللہ کی ذات میں صفات میں کبھی بھی شریک نہیں ٹھہرانا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگی جائے اس کے سوا کسی کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے اس کے کام کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کیا جائے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں جو ہیں مسلم میں ایک مسلمان میں ہونی چاہیے اب ہے عقیدہ تحید سے انسان میں کونسی خوبیاں آ جاتی ہیں کچھ اب یہ دیکھیں کہ عقیدہ تحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرد بہدری سبر توقل و یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں عقیدہ تحید کے ماننے والوں میں اتحاد مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں یعنی کہ وہ جو انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتا وہ نہ ڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو پتا ہے میری ذات جو ہے وہ رب کی ذات جو ہے وہ اس کا خیال کرنے والی ہے اس کو مشکلات سے نکالنے والی ہے تو وہ پھر پختہ یقین رکھتا ہے اپنی رب پر اور اسی کے مطابق اپنے زندگی پھر گزارتا ہے چوہلے جی سٹوڈنٹس یہ تو ہوگی آپ کا لیسن ٹھیک ہے آپ نے اس لیسن کو دوبارہ پہننا ہے اچھے طریقے سے تاکہ آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھائیں ٹھیک ہے اب ہیں آپ کے سوالات یہ جو میری پانچ سوالات آپ کو سلائیڈ پر نظر آ رہے ہیں نا آپ نے یہ کاپی پر کرنی عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے دوسرا ہے ہمیں اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے تیسرا ایمان سے کیا مراد ہے چوتھا توحید کی حوالے سے کوئی بھی آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں آپ کے لیسن میں میں نے ابھی آپ کو پڑھائی نا تو آپ دیکھئے گا وہاں سے کوئی بھی ایک آیت لے کر اس کا ترجمہ لکھیں گے جس میں اللہ تعالی کی توحید بیان کی گئی ہے پانچواں ہے عقیدہ توحید سے انسان میں کون سے صفات پیدا ہوتی ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سے صفات پیدا ہوتی ہیں یہ سوالات جو آپ کو میں نے سلائٹ پہ دیئے ہیں یہ آپ نے کوپی بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اور باقی جو کتاب میں آپ کا سوال نمبر دو تین اور چار ہے وہ آپ نے کتاب بھی کرنے ٹھیک ہے چیلنج اوکے جی اللہ حفیظ